اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين حال ہی میں ایک مناظرہ ہوا ایک عالم دین اہل سنت کی ایک اچھی شخصیت یاسر ندیم الواجدی صاحب کے جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن امریکہ میں آج کل زندگی بسر کر رہے ہیں ایک بہترین عالم دین ہے اسلام کا دفاع بڑے بہترین انداز میں کرتے ہیں کلامی بحثوں پر اور دینی معارف کے اوپر تسلط اور مضبوطی سے گرپ رکھتے ہیں ان کا مناظرہ ہوتا ہے ایک پاکستانی ملحد کے ساتھ جس کا نام عویس اقبال ہے چونکہ یہ مناظرہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے کہ مجھے ساری تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہیں میں نے بھی اس مناظرے کے اوپر اپنا ریویو جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے اگر آپ میری چینل پر جائیں وہاں پر بھی اور دوسری جو وہاں پر بھی تو اس مناظرے کے اندر مختلف گیپس موجود ہیں جہالتیں ملحد عویس اقبال کی طرف سے موجود ہیں ان میں سے ایک جو جہالت سامنے آئی کہ جہاں پر بھی اس مناظرے کو ڈسکس کیا گیا ہے اس نکتے کو ہر انسان نے اٹھایا ہے تو میں بھی اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملحد ہے عویس اقبال اور اس طرح کے دوسرے ملحدین جتنے بھی اردو زبان کے اندر کام کر رہے ہیں وہ بیسک معلومات جو ہوتی ہیں ان سے بھی نابلد اور جاہل ہیں یہ پتہ چل جائے گا اور آپ نے دیکھا بھی مناظرے کے اندر اور مزید میں نقاط آپ کے حدومن میں ارز کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یا نہیں تو یہاں پر آپ ایک قدم آگے جا کے بات کر رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے ایک قدم پہلے اٹھانا چاہیے کیوں؟ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ سؤال یہ ہو رہا ہے کہ آیا خدا نام کی سچائی اس کائنات میں موجود ہے یا نہیں؟ اس کو ثابت کرنا ہے خب سچائی کو ثابت کرنا ہے اور دلیل بھی دینی ہے دلیل خود ایک سچائی ہے ساری سی بات ہے آپ ایسے مطالب سے استفادہ کریں گے جس کو مد مقابل قبول کرتا ہوگا تب ہی تو ایک دلیل دوسرے کو قانے کرتی ہے کہ میری بات درست ہے مانو اس کو یہ یہ اس کی دلیل ہے تو جو مطالب آپ استفادہ کرتے ہیں دلیل کے اندر وہ دلیل سچائی پر مبنی ہوتے ہیں اور مد مقابل اس کو قبول کر رہا ہے اگر مد مقابل آپ کی دلیل میں مطالب جو بیان کیے ہیں اس کو قبول نہ کر رہا ہو تو پھر دلیل بے فائدہ ہے آپ کبھی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے جو مطالب ہیں وہ بھی ایک سچائی رکھتے ہیں اور ایک سچائی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اب سچائی کو ثابت کرنے سے پہلے ایک جو سٹپ موجود ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے ذہن سے باہر کسی سچائی کو ثابت کر سکیں آپ کو یاد ہوگا یا مثلا جو فلسفہ پڑھتے پڑھاتے ہیں یا مطالبہ سٹڈی رکھتے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا کہ ایسے افراد اور گروہ رہے ہیں تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ٹرث تک سچائی تک نہیں پہنچ سکتے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے اس میں فلسفیکل دلیلیں بھی موجود ہیں اس کے علاوہ بھی بعض دلیلیں جو ہیں استفادہ کی تھی اپیسٹیمولوجیکل بحثیں ہیں یہ اصل میں دلیلوں کے ساتھ وہ ثابت کرتے تھے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے خارج میں پہنچنا مثلا وہ سکیپٹسیزم کے جو قائلین ہیں وہ اس بات کے اندر شک کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے سچائی ہے یا نہیں ہے چونکہ ہم ثابت نہیں کر سکتے یا مثلا سفیزم ایک مکتب گزر کے گیا ہے سکول آف تھارڈ گزر کے گیا ہے وہ بھی سچائی کا انکار کرتا تھا کہ یا تو اصلا سچائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے یا اگر سچائی ہے تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے تو ایک یہ بھی گرو رہا ہے اور ایک گرو جو ہے وہ کانٹ کے فلسفے کے پیروکار ہے خود کانٹ بھی ہے وہ بھی اپنے فلسفے کے ذریعے اس بات کو ثابت کر سکا کہ آپ عقل کے ذریعے ایک حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ثابت نہیں کر سکتے اس نے اخلاق اور دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ابھی اس کا مقام نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیں اور تھے ایسے افراد کے جو مطلق سچائی کے اندر absolute سچائی یعنی سچائی نام کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں یا نہیں اس میں شک رکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہمارے لئے پہنچنا ممکن نہیں ہے تو ظاہر اسی بات ہے آپ جب اس step کو cross نہیں کریں گے آپ کسی سچائی کو ثابت کرنے کی طرف نہیں پہنچ سکتے آپ پہلے یہ ثابت کریں گے کہ سچ کو ثابت کرنے کے راستے موجود ہیں ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم سچائی کو ثابت کر سکتے ہیں اور دوسرے قدم پر جا کر آپ نے پھر وہ راستہ بتانا ہے کہ جس راستے کے ذریعے آپ سچائی کو ثابت کر سکتے ہیں تیسرے مرحلے میں جا کر پھر ایک سچائی کو ثابت کرنے کا میدان جو ہے وہ ہموار ہوتا ہے پھر وہاں پر ایک سچائی پر بات ہوتی ہے کہ آپ ثابت کریں اس کو جو آپ نے میعار میتھرد قرار دے دیا ہے اس کے مطابق اب ایک سچائی کو ثابت کر کے دیں اگر یہ والا مرحلہ دو مرحلے تیہ نہ ہوں تو کبھی بھی آپ نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ دیکھیں اس مناظرے کے اندر مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسی مسئلے کو اٹھایا لیکن آپ دیکھیں پورے مناظرے کے اندر وہ جواب ہی نہیں دے سکا یا تو وہ جاہل تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ مرحلہ پہلے تیہ کرنا ہے خدا جیسی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے یا پتا تھا اور اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں نے اس بحث کو شروع کر دیا تو اس کے اندر اٹھنے والے بعض سوالات کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا اور میری جہالت جو ہے وہ واضح اور روشن ہو جائے گی لہٰذا اس نے مناظرے میں انکار یعنی اس طرف سے اگنور کیا اس کو کہ جواب دیا جائے تو پھر بعد میں بیچ بیچ میں پھر اس نے جواب دیا کہ مثلا ہم فقط اپنی حص کے ذریعے سینسز کے ذریعے ہی فقط جو ہے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں خوب پس یہ ایک مطلب ذہن کے اندر رکھیں اگر کوئی بندہ آ کر یہ کہے ہمارے پاس راستہ فقط ایک ہی ہے اور وہ ہے حص عقل نام کی کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ جس سے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں فقط جو چیز حواس میں آئے گی جس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہوں گے وہ حقیقت رکھے گی اس کے علاوہ جو ہے کوئی چیز ہم حقیقت کے طور پر ٹرط کے طور پر اس کو نہیں مانیں گے سچائی کے طور پر اس کو نہیں مانیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اشکال آتا ہے اعتراض ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو پہلے ڈیفینڈ کریں ثابت کریں دفاع کریں اس کا جو ہم سوال آپ پھر اس کے اوپر اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ اگر فقط حص ہی میار ہے ہر چیز کو سچائی ثابت کرنے کا تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں لیکن اس کے اندر ہماری حواس جو ہیں وہ بالکل دخالت نہیں رکھتے بغیر حواس حص کیے بغیر جو ہمارے پاس پانچ سینس ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی جو بعض سائنس نے سینس کو کشف کیا ہے وہ کیا ہے استعمال نہیں ہوتے لیکن ہم ایک معنی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں مثلا مختصر اس مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ اپنے بارے میں یہ کوئی آپ کو یہ کہے آکے کہ آپ ہیں بھی اس وقت اور نہیں بھی ہیں یعنی آپ کا وجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے اسی وقت اسی ٹائم اسی جگہ اسی جہت میں آپ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں تو آپ کسی بچے کو بھی یہ بات کہیں گے تو وہ بھی ہنس پڑے گا کہ پتہ نہیں میرے باپ کو کیا ہوا ہے آج زیادہ کام کر کے آیا ہے یا کچھ مسئلہ کوئی اور ہے کوئی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ تو کہے گا محال ہے ہو نہیں سکتا ایسے ہاں دیکھیں اب یہ جو آپ کا وجدان آپ کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے آپ کا فہم یہ کہہ رہا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا جس کو ہم عربی میں محال کہتے ہیں جس کو انگلیش میں impossible کہتے ہیں یہ جو impossible کا درک کرنا ہے یہ کون سے ہواس سے آپ نے درک کیا ہے کون سی حص نے آ کر اس کو جو ہے وہ درک کیا ہے آنک سے دیکھا ہے آپ نے زبان سے چکھا ہے ناک سے سنگا ہے ہاتھ سے لمس کیا ہے اس حقیقت کو یعنی impossible ہونے کو محال ہونے کو کہ میرا ایک ہی جگہ پر ہونا اور نہ ہونا یہ محال ہے یا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا یہ محال ہونا کہاں سے درک کیا ہے آپ نے سینس تو اس میں نہیں ہے حالانکہ آپ مان رہے ہیں اور ہر انسان مانتا ہے حتی بچہ بھی مانتا ہے کہ ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ پر ایک ہی جہت کے اندر ایک ہی نقطے کے اندر وہ چیز یا ہوگی یا نہیں ہوگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہے بھی اور نہیں بھی ہے ایک بچہ بھی اس کو سمجھتا ہے یہ سمجھ کہاں سینس استعمال نہیں ہوئے حواس استعمال نہیں ہو رہے ڈائریکٹ آقل جو ہے وہ اس کو کشف کر رہی ہے تو پس یہ قائدہ کھلیہ جو ختم ہو جاتا ہے کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے راستہ فقط کیا ہے سینس کا یا مثلا آپ نے ایک مثلا لکڑی دیکھی جو تین میٹر کی تھی مثلا بلکہ لکڑی کی مثال نہ دوں میں آپ کو ایک ٹیبل آپ نے دیکھا ٹیبل جب آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا اس کے مختلف جز ہیں اس کی ٹانگیں ہیں اس کی سطح ہے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا اس کے اندر دراز ہے یہ سارے جز ہیں اور یہ تمام جز مل کر ایک حقیقت کو تشکیل دے رہے ہیں جس کو ہم ٹیبل کہتے ہیں تو ٹیبل کل ہے اور باقی چیزیں جو ہیں اس کے جز ہیں اجزاء ہیں اس کے دراز ایک جز ہے ٹانگیں ایک جز ہے وہ اوپر والی سطح ہے وہ ایک جز ہے یہ جز ہے اب ایک ٹیبل کل ہے اور ایک جز ہے اس کا اب یہاں پر جب آپ نے حواس آپ کے یہ چیز در کرنے ہیں کہ یہ اجزاء جو ہیں وہ اس طرح تشکیل پائے ہیں کہ ایک ٹیبل وجود میں آیا ہے لیکن آپ کی آقل یہاں پر ایک اور چیز در کر رہی ہے وہ یہ کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے کل یعنی پورا ٹیبل جز یعنی فقط دراز یا ٹانگ اب ٹانگ جو ہے جو کہ جز ہے اس کا وہ کل جو کہ ٹیبل ہے اس سے چھوٹی ہے ٹانگ جو ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے نینے ٹانگ تو لمبی ہو سکتی ہے ٹیبل جو ہے نا وہ لمبی ٹانگ بھی جز ہے اس ٹیبل کا یعنی اس پورے جز کو سمجھتے ہیں ہماری پر آقل یہ در کر رہی ہے کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے یہ جو مطلب آپ در کر رہے ہیں کہ کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے یہ مطلب آپ کی کس حص نے در کیا ہے آپ کی حص نے تو فقط یہ در کیا ہے کہ یہ چند جوز ہیں انہوں نے ایک مجموعے کو تشکیل دے دیا جس کو ہم ٹیبل کہتے ہیں لیکن کل کا اپنے جز سے بڑا ہونا کہ ہر کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے یہ کونسی سینس نے جو ہے وہ کشف کیا ہے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے ہواسے خمسہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی حصہ اس کے اندر نہیں آتی آقل ڈائریکٹر کر رہی ہے کہ کل اپنے جس سے بڑا ہوتا ہے یہ دوسرا مورد آپ کی خدمت میں آرد کیا دکت کیجئے گا اس میں ممکن ہے کہ بعض سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں تو حتماً اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے گا اور یہ جو بعض اوقات بعض اوقات کیا آپ سائنس کی دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ جو سائنس دان ہے وہ ایکسپیریمنٹ جو کرتا ہے وہ بعض اجزاء کے اوپر کرتا ہے مثلاً سو ڈیڑھ سو ایک لاکھ افراد کے اوپر ٹیسٹ کرتا ہے لیکن قانون کھلی بنا دیتا ہے مثلاً پانی کو ابلتے ہوئے دیکھا کہ سو سینٹی گریٹ کے اوپر ایک خاص سطح میں کیا ہے سو سینٹی گریٹ کے اوپر یہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ اس سطح کے اوپر جو بھی پانی ہوگا وہ سو سینٹی گریٹ کے اندر بخارات میں تبدیل ہو جائے گا یہ جو قائدہ کھلی ہے کس نے در کیا ہے آپ کی حص نے تو فقط یہ در کیا ہے کہ یہ پانی بخارات میں تبدیل ہو گیا وہ پانی بخارات میں تبدیل ہو گیا لیکن یہ جو آپ کہہ رہے گا کہ ہر پانی جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ کس سینس نے در کیا ہے اگر فقط ہر سینس فقط حصی فقط سینسی جو ہیں وہ میعیار ہیں ٹرط کے حقیقت کے تو پھر آپ نے یہ جو قانون نکالا ہے یہ پھر سینس کے اندر تو نہیں آتا حواس تو اس کو درک نہیں کر رہے ہیں پھر یہ قانون جو ہے وہ سچا نہیں ہونا چاہیے حالانگہ آپ سچا مانتے ہیں اور اس طرح کی دسیوں مثالیں موجود ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی کو مان رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں حواس کا داخل نہیں ہوتا کسی بھی طور پر درک کرنے کے اندر ریاضیات کیا آپ مثال لے لیں ریاضی جو ہے وہ اقلی علم ہے سینس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اس کا اگرچہ پوزیٹویسٹ جو افراد ہیں انہوں نے ریاضی کو بھی حواس کی طرف پلٹانے کی کوشش کی ہے لیکن ناکام کوشش ہے ریاضی جو ہے وہ مکمل اقلی علم ہے ہاں حواس کے ساتھ مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے مثال مسلس کو سمجھانا ہو تو اس کو خط کھینچ کے سمجھایا جاتا ہے لیکن یہ خط جو ہے وہ مسلس نہیں ہے شکل ہے وہ مسلس کی مسلس کو اقل درک کرتی ہے یا مثال اسی طریقے سے جیجمیٹرکی مثال دیا آپ کر اسی طرح آداد ہیں یہ دور دو چار جو آپ لکھتے ہیں یا مثالا دور دو چار کو جو سمجھایا جاتا ہے مادود کے ذریعے سمجھا رہا ہے مادی چیزوں کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے لیکن وہ دور دو چار خود جو وہ مطلب ہے وہ اقلی مطلب ہے سمجھنے کے لئے ہم مادی چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں تو ریاضیات بھی اقلی ہیں تو یہ دعویٰ کر دینا بڑا آسان ہے لیکن اس کو ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل بلکہ محال اور impossible ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ فقط حصی ہے یہ نہیں ہو سکتا اور یہی کمزوری تھی اس ملحد اویس اقبال کے اندر بھی اور دوسرے بھی سائنس دان جو چل رہے ہیں ان کے اندر یہی کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ دعویٰ تو یہ والا بہت بڑا کر دیتے ہیں لیکن اس کو ثابت کرنے کے لئے ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے ادھر ادھر کے دلائل سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے نام سے استفادہ کرتے ہیں فقط یعنی سٹیفن ہاکنگ کو دیکھیں ایک بڑا نام ہے واقعین کام اس کیا ہے سائنس دان میں اور سائنس کے میدان میں جو اس نے ایجادات کی ہیں اس کے اندر ہم اس کو معتبر بھی سمجھتے ہیں اس کو فیزکس کا عالم بھی مانتے ہیں اس کی بات پر بھی کان دھرتے ہیں اسی طریقے سے مثلا ریٹر ڈاکنز کو دیکھ لیں اپنے میدان میں وہ ماہر ہے لیکن اب ان کی اس مہارت کو کہ جہاں پر وہ موجود ہیں نام کما کر اپنی مہارتوں سے باہر نکل کر پھر ایک ایسے دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں جو ان کی ایکسپرٹیز سے باہر ہوتے ہیں جیسے میں نے بہت ساری سٹیٹمنٹیں آپ کے خدمت میں ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں پر مختلف سائنس دان ہی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو خدا کا انکار کر دیا جاتا ہے یا یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ سائنس ہر قسم کا سوال کا جواب دیتی ہے تو یہ اپنی ایکسپرٹیز سے باہر نکل کر یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں سائنس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کے سوال کا جواب دے سکے ہر قسم کی سچائی کو ثابت کر سکے تو بہرحال یہ مطلب آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں تو آپ کو کبھی بھی الہاد کی دلینیں مضبوط نہیں لگیں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ محمد